السلام علیکم ویلکم بیک کوکنگ ویڈ فائزہ میں آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن مسالہ ٹھیک ہے بلکل سیمپل ریسپی ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں میں نے کوئی کسی قسم کا کورما مسالہ کچھ بھی اس میں نہیں ڈالん ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے چکن مسالہ ٹھیک ہے بلکل سیمپل ہے اور میں نے پیاز لے لیا دو دت میڈیوم سائز کے میں نے پیاز لے لیا ٹھیک ہے اور جی دو پیاز لے گئے ان کو ہم نے کٹ کر لیا ادھر آپ چیک کر سکتے ہیں ایک چمج کے قریب میں نے نمکس میں ڈالا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے میں چیکن جب بناتی ہوں تو میں جو پیاز ہلکا فرائی کر کے تو اس کے اندر چیکن ڈال دیتی ہوں آپ ادھر چیک کر سکتے ہیں میرا پیاز تھوڑا فرائی ہو گیا اور اس کے اندر میں سارا چیکن ڈال دوں گی یہ بالکل آپ جیسے گھر میں سیمپل چیکن بنایا کبھی دل کرتا ہے نا اسے مسالے والا سپائسی سا چیکن ہو تو ویسا ہی میں نے آج بنایا کوئی میں نے اس میں کورما مسالہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا سیمپل گھر کے جو سپائسیز ہیں اسی سے میں نے اس کو ریڈی کیا ادھر جی آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر جی میں نے ٹیماتر تین عدد لے لیے اس کے اندر میں نے جو الال میچ کا پاوڈر ہل دی اور کیا اس کو کہتے ہیں گرم مسالہ اور سوکا دنیا ساری چیزیں میں نے ڈال دی تھی ایک ٹیماتر کے اوپر ہی پھر میں نے ٹیماتر جب چیکن فرائی ہو گیا تو اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے تین ادھر ٹیماتر میں نے لیا تھے میڈیم سائز کے اور پھر ایک پاوڈ کے قریب جو دہیں ہیں اس کے اندر میں نے وہ ڈال دیا ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا اور جی میں نے پھر برطن کے اندر پانی ڈال کے اس کو بالکل ساپ کر لیا ٹھیک ہے جو سپائسیز اندر لگے ہوئے تھے وہ بھی ہنیا میں چلے گئے اور ادھر جی آپ دیکھیں گے میں نے اس کو اوپر سے میں نے دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں ادھر دیکھتے ہیں میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی لیکن دکھایا نہیں تھا میں نے لیکن میں نے تھوڑا پانی ایڈ کیا تھا جس برطن میں یہ مسالے تھے اسی برطن کو میں نے ساف کیا تھا اور میں یہ ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اپنے برطن کو اچھی طرح ساف کریں جو سپائسیز والے پلیٹے ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح ساف کیا کریں بہتر ریزے کو ویست نہ کیا کریں اور جی ادھر آپ دیکھیں ہمارا سارا جو دہیں ہیں وہ ہشک ہو چکے ہیں اور پانی بھی پانی ہے اور میں نے اتنا نہیں ڈالا تھا تین سے چار گھونڈ ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالا تھا اور ادھر جی میں نے اس کی کام سے کام بھی سات سے آٹھ میٹ بنائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدس مسالہ بنا ہے اور پیاز بھی میں نے کوئی بریک نہیں کٹ کیا ہوا تھا بس درمیانہ ہی تھا ادھر جی میں اس کی بنائی کا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کتنا زبدس بن ہے اسی لئے میں نے جو ریسپی کو نام دیا ہے چکن مسالہ ادھر جی ہم اس کے اوپر دنیا ایڈ کر رہے ہیں یہ جی ہماری فائنل لک اور جس جس کو میری پساند آئی ہو میری ہنڈیا کا یہ والا طریقہ تو ضرور مجھے بتائیے گا اور اس طرح مسالہ بہت اچھا بنتا ہے آپ چیک کر لیجئے گا کہ کتنا اچھا مسالہ بنا ہے ادھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور ما شاء اللہ میرے چینل پر جتنے نئے آنے والے ویورز ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب پر شیئر کیجئے گا اور جی بائل آئیکم کو ضرور پسکرائب دیجئے گا تینک یو اور یہ جی ہماری دیکھیں آپ چکن مسالے کی جو فائنل لک ہے دیکھیں کتنی زبردست ہے واو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ